میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریرز دنیا کے کنٹریز اپنی سٹریٹیجیز کس طریقے سے بناتے ہیں اور ان کی پریفرنسز کیا ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کنٹری کا ریلیجن کلچر یا ثقافت کوئی بھی چیز ان کے ساتھ میچ کرتی ہے نہیں کرتی بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ وہ تعلق بنا رہے ہیں کوئی ریلیشن قائم کریں تو اس سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں اور ان کو کیا بینفیٹ حاصل ہوتا ہے میں یہ بات اس لئے کر رہوں کیونکہ ٹرکی اور انڈیا کے بیچ ایک اگریمنٹ ہوا ہے اس اگریمنٹ کے تہت ٹرکی انڈیا کو 100 ڈرونز دے رہا ہے ٹرکی اور بھارت کے بیچ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے جو کہ ٹرکی کی زائرون کمپنی نے کیا ہے اور اس کمپنی نے 100 ڈرونز جو بنایا ہیں وہ انڈیا کو export کریں گے next 2 weeks میں next 2 weeks کے اندر ٹرکی بھارت کو 100 ڈرونز export کر دے گا اور پھر نیکسٹ یئر کے بگننگ میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت کی طرف سے ان کی ڈیمنسٹریشن سامنے آئے گی اور پھر اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی ابھی تک جو ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زائرون کمپنی نے یہ ایک سو ڈرونز کا ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ کیا ہے ترکی سے پہلے بھی چند کنٹریز کو ڈرون دیتا رہا ہے جس میں لیبیا اور اس کے علاوہ کچھ اور دیگر جو ہیں وہ سیریہ کچھ ایسے کنٹریز موجود ہیں لیکن بھارت کے ساتھ اس لیے یہ ایگریمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے کیونکہ ترکی اور طیب اردوان اپنے آپ کو مسلم امہ کا ایک لیڈر تصور کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کو لیڈ کر سکتے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں سعودی ریبیا کی جگہ لینا چاہتے ہیں وہ اور ہمیشہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایسے کنٹریز ہیں آپ سمجھ لیجئے جن کو وہ کہتے ہیں کافر اور پھر یہودی اور یہود اور نصارہ کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں وہ اپنے ملک میں موجود میوزیم کو مسجد کا درجہ دے دیتے ہیں اس طرح کے ان کے سٹیپس دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اسی طے یہ بردوان کی طرف سے انہی کے کنٹری کی طرف سے اب ایک ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے جس میں انڈیا کو ایک سو ڈرونز دیے جا رہے ہیں اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ انویسمنٹ ہے انڈین کمپنی ایکوائرڈ ترٹی پرسنٹ شیئرز آف دی کمپنی وچیز ورث ون ہنڈرڈ ملین ڈالرز اس کی کچھ اور ڈیٹیلز بھی ظاہر سامنے آتی رہیں گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک ٹویٹ بھی کیا ہے انڈیا ان ٹرکی اور انڈیا ان ٹرکی میں یہ کہا گیا ہے اور تفصیلات بتائی گئی ہیں اس پہ اب جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شروعات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹرکی اور انڈیا کے بیچ یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اب دونوں ملکوں کے بیچ نہ صرف یہ کہ تعلقات بڑے اچھے بنیں گے بلکہ اس کے ساتھ اور ایگریمنٹس بھی ہوں گے وہ ٹرکی یاد رکھئے گا ذہن میں رکھئے گا وہ ٹرکی جو مسلم امہ کو سمبل تصور کرتا ہے اس کا علم اٹھائے رکھتے ہیں طیب اردوان اور وہ ٹرکی جو پاکستان کا بہترین دوست اور ہمیشہ سے ایک بہت گہرہ علائے ہے وہ ٹرکی وہ انڈیا کو اس نے ڈرونز دیئے ہیں اس کے کئی ایک انگلز ہیں پہلے میں آتی ہوں اس طرف ٹرکی نے انڈیا کو کیا دیا ڈرونز اور ٹرکی نے ہمیں کیا دیا پاکستان کو الٹوغرل ڈراما بھارت ٹرکی سے کیا لے رہا ہے ڈرونز پاکستان نے ٹرکی سے کیا لیا الٹوغرل ڈراما وہ الٹوغرل ڈراما جس کو ہم نے باقاعدہ پرائم منسٹر اور حکومت کی آشیر بات کے ساتھ ان کے کہنے پر اس کو خریدا گیا ٹرکی سے اس کے بعد اپنے نیشنل ٹی وی پہ اس کو ٹیلی وائز کیا گیا جس کی کتنی سو دو سو کس تھے ہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن یہ سوپ سیریل ہے اور اس کے اندر اس وقت کے ٹرکی کے جو حکمران جو بادشاہ جو شہزادے جو جنگے کیا کرتے تھے ان کی آپس کی لڑائیاں وہ سب کچھ دکھایا گیا اور اس کو اتنا لائم لائٹ کیا گیا اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ باقاعدہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے ہی کہا گیا کہ یہ ڈراما پوری قوم کو دیکھنا چاہیے اور اس قوم کے جوانوں کو دیکھنا چاہیے اور دکھایا گیا ان کو اور ابھی تک دھول بتاشے بجا بجا کے اس کے گن گائے جاتے ہیں ہم نے ٹرکی سے الٹوگرل ڈراما لیا ہے ٹرکی نے ہمیں الٹوگرل ڈراما دیا ہے اور انڈیا کو ٹرکی نے ڈرونز دیا ہے یہ ہوتی ہیں دنیا کی اور کنٹریز کی سٹریٹیجیز اور آگے بڑھنے کے طریقے ہم آگے کس میں بڑھ رہے ہیں الٹوگرل میں جہادی مائنڈ سیٹ میں جو اس میں دکھایا گیا ہے دیکھیں یہ تو نسیم حجازی کے نوولز پڑ پڑ کے جو جوان ہوئے انہوں نے کیا کیا اس حال پاکستان کا دیکھ لیا نا ہر جگہ سے ایک نئی مذہبی شدد پسند جمع جوے اگتی ہے اور اس کے بعد اتنی بن گئے ہیں کہ آپ دیکھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور دوسری طرف دوسرے کنٹریز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اکانومی دیکھیں گے اب اس وقت پاکستان کا کیا سوال نہیں بنتا اس سے ٹرکی سے دیکھیں ایک تو یہ اینگل میں نے اس پہ یہ بات کی کہ وزیراعظم صاحب کے پاس اتنا وقت ہے مجھے تو اس چیز کی بڑی حیرت ہوئی کہ پوری دنیا میں وہ کون سا وزیراعظم ہے جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اتنے لمبے سوپ سیریلز جو ہیں وہ بقاعدہ دیکھیں اور پھر اپنے لوگوں کو کہیں کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اپنے انٹرسٹ کا آپ انٹرٹینمنٹ کا کچھ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے کا آپ ڈاکیومنٹری کچھوں بھی دیکھیں لیکن اب مجھے نہیں پتا انہوں نے دیکھ کر کہا یا ویسے ہی انہوں نے اس کو ایک انہوں اس طرح کے پوائنٹس چاہیے ہوتے ہوں وہ تو اس طرح کے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو اسلامائیزیشن کی طرف جائیں وہ تو ان کے پاس اب یہ ایک ہتھیار ہے جس کو وہ بہت دھڑلے سے اس حکومت میں استعمال ہوا ہے اتنے دھڑلے سے اس پہ خیر پھر کبھی بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ ہم نے ترکی سے کیا لیا اور بھارت نے ترکی سے کیا لیا اب اگر آپ سوال کریں گے ترکی سے کہ آپ انڈیا کو یہ ڈرونز دے رہے ہیں انڈیا تو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا یہ ڈرونز تو ترکی کیا کہے گا بھلا آپ کو تیب اردوان کیا کہیں گے یہ تو بڑی گلتی ہو گئی ہم یہ اپنا کانٹریکٹ واپس لے رہے ہیں نہیں وہ آپ کو کہیں گے ہماری ایکانومی ہمارے لیے سب سے بڑی ہے ہم نے اپنی ایکانومی کو دیکھنا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہے ہیں پبلش یہ ہو رہے ہیں کہ گیٹر کی انڈیا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے اس لیے دوڑا چلا گیا ہے کیونکہ ترکی کو اس وقت مشکل حالات درپیش ہیں وہ بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں اس وجہ سے وہ بھارت کی طرف دوڑا چلا گیا ٹریڈ کے لیے تاکہ اس کی مزید ٹریڈ اس سے آگے بھی وہ ایگریمنٹ کرے اور اپنی ایکانومی کو جو ہے وہ سنبھالے اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی پبلش ہو رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں چلیں اس کے حالات بہت اچھی ہوں گے لیکن تب بھی اس نے اپنے بینفٹ کے لیے یہ کانٹریک کیا اب ہم اگر یہ کہیں کہ انڈیا اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس کا ایک انگل یہ بھی ہے تو دیکھیں کیوں نہیں کر سکتا شک بھارت جب اس فور ہنڈرڈ اس نے لیے یا اب یہ لے رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اس طرف سے ہی بات کی جاتی ہے کہ ہم یہ چائنہ کے خلاف لے رہے ہیں چائنہ اور ان کے جو تعلقات جس طریقے کے چلتے رہتے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ تو ٹھیک ہے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو اس کی طاقت بڑھا رہا ہے جو اس کی پاور ہے اور ڈیفینس کے لیے جو ابھی وہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے وہ چائنہ کے خلاف کر رہا ہے لیکن پاکستان اور بھارت کے بھی جو ریلیشنز رہتے ہیں جو کچھ چلتا رہتا ہے اکثر اوقات ایلو سی پر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے ان کا استعمال پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو اور پی ایم صاحب کو جو کہ تیب اردوان صاحب کے بہت گہرے اور اچھے دوست ہیں یعنی کہ بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ وہ الٹوگرل ڈرامے کی جو ہے وہ بڑی تشیر کرتے رہے ہیں بقاعدہ جو ہے وہ ہم نے ایک اشتہاری بورڈ اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ کیا بات ہے الٹوگرل سے بڑا کوئی ڈراما ہی نہیں ہے دنیا کا تو اب ان کو یہ کہنا چاہیے تیب اردوان سے کہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے جو اس کو آپ کہتے ہیں اپنا دشمن اس کو جو ہے آپ نے ہمارے خلاف دے دیے ہماری دشمن کو دے دیے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ہمارا جو قومی بیانیاں تو یہی ہے تو آپ نے ان کو ہمارے خلاف ڈرونز دے دیے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے دوسری طرف OIC ہم نے کروائی اب دیکھئے میں بھئی کہہ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹک آپ کے کیا سٹینسز ہوتی ہیں آپ کس طریقے سے اپنی ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم نے OIC کروائی ہم نے کہا جی بھارت کو نہیں بلانا بالکل نہیں بلائیا آپ نے اس سے پہلے بھارت نے کانفرنس کروائی اس نے آپ کو انوائٹ کیا آپ نے گئے آپ نے انکار کر دیا بھارت نے کہا اچھا آپ نے OIC کروائی اسی وقت انڈیا نے بھی اپنی کانفرنس کروائی جس میں OIC کے ان 5 ممبرز کو بلایا اس کانفرنس میں بلا کے کی کہ جن کو OIC میں آنا چاہیے تھا ترکمانستان اسبکستان تاجکستان یہ سب کنٹریز جو کہ OIC میں جن کو ہونا چاہیے تھا پاکستان میں وہ سب اس وقت کہاں پر تھے انڈیا میں تھے اور ساملٹینیسلی یہاں پر جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو اسی وقت ایڈی سیم ٹائم انڈیا میں وہ والی کانفرنس وہ والی سمیٹ ہو رہی تھی اور اس کا بھی یہی ایجنڈا اور ٹاپک تھا اس میں بھی یہی ایجنڈا اور ٹاپک رکھا گیا کہ افغانستان کو ہمینیٹیرین ایڈ کس طریقے سے پہنچائی جائے کیا کیا اس کے علاوہ جو بیسک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میک شور کیا جائے کہ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ دوسرے ہمارے کانٹریز تک نہ پہنچے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم نہ تو امریکہ کو absolutely not کہتے نہ ہم ڈیموکریسی سمیٹ میں جانے کے لیے انکار کرتے اور نہ ہی ہم ایسا کرتے کہ بھارت جب ہمیں اپنی کانفرنس میں بلاتا تو ہم انکار کر دیتے ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم بھارت کے وزیر خارجہ جائشنگر کو اپنی اس کانفرنس میں انوائٹ کر لیتے ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ absolutely not ہم سمیٹ میں نہیں آئیں گے ڈیموکریسی سمیٹ میں ہم بھارت میں ہونے والی کسی کانفرنس میں نہیں جائیں گے اور ہم وزیر خارجہ جائشنگر کو بھی اپنے کانٹری میں نہیں بلائیں گے ہم بھارت کو اس کانفرنس میں شامل نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرنمنٹل سٹینڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں لیکن پھر دوسری طرف سے اس کا جواب کے ساتھ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اسی وقت میں ہم اپنی اسی سمیٹ کرواتے ہیں جس میں تمہارے ایسے کانٹریز کو بلاتے ہیں جو کہ OIC کے میمبرز ہیں ان کو بلا کر ہم سمیٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گیم پلان یہ ہوتا ہے گیم پلان کہ آپ نے دوسرے کو شکست کیسے دینی ہے اور آپ نے تمام کانٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات اس طرح رکھنے ہیں کہ بے شک آپ کے کوئی ان سے ریلیشنز اس طرح کے نہ ہو آپ سمجھتے ہو کہ وہ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں لیکن جو آپ کے اگنسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کیسے کیا جاتا ہے یہ اس وقت چالیں چلی جاتی ہے دنیا میں اور ہم جو ہیں وہ التوگرل ڈراما دیکھنے میں لگے میں ہمیں التوگرل ڈرامے میں بیٹھے رہنا چاہیے ایسی اور پانچ چھے دس ڈرامے وہاں سے منگوائیں ان کو چلوائیں پوری قوم کون ڈراموں کی طرف لگوائیں اور جو ترکی ہے وہ اس طرح کے بھارت اور اب تو اسرائیل اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ ایسے معاہدے کرتا رہے آپ یہ دیکھئے کہ ترکی کتنا زیادہ بولتا ہے ان کے خلاف فلسطین کی بات کرتا ہے بہت فلسطین کے حق میں دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو مسلم امہ کی بات لیکن اسی وقت اس کی ٹریڈ امریکہ سے کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت اس کی ٹریڈ ان تمام کنٹریز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے جس کے خلاف وہ بول رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ اسے بالکل ختم کر دیں نو یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو صرف کہنے کے لیے رکھتا ہے اپنے اندر سے اپنی عوام کو اپنے اس میں ایموشنل کی رکھتا ہے اور ساتھ میں باہر سے جو ہے وہ اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے اپنے ایسے اقدامات بھی کرتا رہتا ہے تو جناب اب یہ تو ہو گیا ہے ٹرکی اور انڈیا کے بیچ ایگریمنٹ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اب ایگریمنٹ کچھ اور کرنے چاہیے کچھ اور ڈرامی یہاں پر مگوا لینے چاہیے اپنی یوت کو دکھانے چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اس پر عمل درامت کریں اسی پر چلتے رہیں اور جہاں تک یہ ایسے کی بات ہے تو یہ تو ہم دیکھیں گے کہ اب کتنے فنڈز جو ہیں وہ اس سے جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا ہم نے سوچا چلیں ایک یہ راستہ ہے اس کو کر کے دیکھ لیا جائے ہم نے کر کے دیکھ لیا اب کتنے فنڈز ہوتے ہیں جمع جس سے افغانستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ کہ کون سا کنٹری ہے جو اس کنفرنس کے بعد افغانستان کو ریکنائز کر لیتا ہے اگر تو کنٹریز ایسا کرتے ہیں اس کا اتنا اثر ہوتا ہے تو بہت سکسیسفل ہوگی ہے لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کروانے کا کیا فائدہ ہوا اور پھر OIC جو ہم نے کروائی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس سے ہمیں کتنا بینفرنس ملتا ہے کیا ہوا اس کے بعد کتنے فنڈز جمع ہوئے ہیں OIC سے کس کس ملک نے جو ہے وہ پلیج کیا ہے افغانستان کے لیے کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اکٹھی کیا ہم نے اور کتنا فائدہ ہوگا افغانستان کو کتنا بینفرنس ہوگا اور اس کے علاوہ اس کانفرنس کے بعد ہماری بات سننے کے بعد مسلم امہ کی بات سننے کے بعد وہ کون کون سے کنٹریز ہیں جو افغانستان کو ریکنگائز کریں گے اس کے اثرات تو یہ نکلنے چاہیے ہم نے اسی لیے یہ کی ہے کانفرنس نا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ابھی تک جو ہے وہ کچھ بھی سامنے اس طرح سے مجھے کوئی فگر سامنے نہیں آئے میرا خیال ہے سعودی ریبیہ کی طرف سے ایک کماؤنج اس میں پلیج کی گئی ہے اور کون سے کنٹری ہے اس نے کتنا پیسہ دیا افغانستان کے لیے اس کو افغانستان سے اس کے کتنے مسائل حل ہو پائیں گے اس سے اور پھر کم از کم اگر اس میں ایک سٹیپ ہوتا کہ جتنے کنٹریز اس میں شامل ہوئے تھے وہ سب اس میں یہ اعلان کرتے اناؤنس کرتے کہ ہم سب افغانستان کو ریکنگائز کر رہے ہیں تب یہ کامیاب ہوتی کچھ بھی نہ اگر پیسہ جمع ہوتا اگر صرف یہ کر لیا جاتا تو پھر یہ کانفرنس کامیاب کہہ لاتی کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا لیکن کسی کی مجال ہے کہ امریکہ کے کہے بغیر وہ اس کو تسلیم کر لیں جب تک امریکہ نہیں کرتا جب تک جس طرح کہ کہا گیا ہے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا یوکے اور یو ایس اے اور ان کنٹریز کی طرف سے کہ پوری دنیا مل کر فیصلہ کرے گی ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خود سے یہ نہیں کرے گا کہ اس کو ریکنائز کر لیں آپ یہ دیکھئے کہ ہم اپنے ملک میں یہ کانفرنس کروا رہے ہیں لیکن ہم یعنی پاکستان سعودی ریبیا اور دوسرے مسلم کنٹریز جو اس کانفرنس میں شریک ہیں ان میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ اعلان کریں کہ ہم سب مل کر افغانستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور کہنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم یہی نہیں کر پا رہے تو ہم یہ پھر کس لیے کر رہے ہیں چلیں دیکھئے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کون سے ملک کی کیا پریفرنسز ہیں اور وہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے ان کی ڈائمینشن کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں اور اپنی یوت کو بھی وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا کتنے پاورفل اور سکسیسفل نظر آئیں گے اور جو کنٹریز التغرل ڈرامے کو ہی اپنا موٹف بنا رہے ہیں اور ان کا ہی وہ سب کچھ رہنا سینہ اوڑنا بچھونا اور کھانا پینا سب کچھ وہ ڈرامے ہیں اور اس میں بیان کی گئی منٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ والے کنٹریز جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور کتنے سکسیسفل فیوچر میں نظر آئیں گے اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی گوڈ بائی